جائے ہندو راشت میڈیا میں آفتاب چھایا ہوا ہے آفتاب کا مطلب سورج نہیں آفتاب کا مطلب جیون میں اندھیرہ لینے والا چنطن جس نے اپنی گرلپرنڈ شردھا کے ٹکڑے کر کے جنگل میں پھیکے بڑا فرش خریدا اس کے چھتیس سینتیس ٹکڑے کیے جس کال میں وہ شردھا کے ساتھ تھا اس کال میں اس کے بیس سے ادھک لڑکیوں سے سمبند بنے جو ساری کی ساری ہندو تھی یہ پولیگرافک ٹیس سے ست کے سامنے آ رہے ہیں اس نے ساری باتیں پولیگرافی ٹیس ہوتا کیا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنا ٹھیک ہوگا یہ ڈرگز دیے جاتے ہیں نشے کی دوائیں دی جاتے ہیں اس میں اتنی ہیوی دوائیں کی جو منشہ کا شاتر حصہ ہے برین کا جو اس سے جھوٹ بلواتا ہے یا ست کو دبواتا ہے وہ شیتھل پڑ جاتا ہے ہر ایک پر پوری ترہ سر نہیں کرتا کئی بارے سب ہی ہوتا ہے کہ یہ پولیگرافی نارکو ٹیکس کام نہیں کرتے کچھ لوگ جو نشاعج زیرہ کرتے ہیں ان لوگوں پر یہ ٹیس نہیں کام کرتے برحال اس نے یہ قبول کیا ہے کہ اس کے بیس سے ادھیک لڑکیوں سے سمند تھے اور شردہ اسے چھوڑنا چاہتی تھی تنگ آگئی تھی اس کے اس بیوہر سے تو اس سے الگ ہونا تھا شردہ کی مانسکتہ کے بارے میں اور آفتاب کی مانسکتہ دونوں کے بارے میں اس پرسند سے اچھی خاصی روشنی پڑتی ہے آفتاب نے قبول کیا ہے کہ اس نے شردہ کی حتیہ کی اور اسے افسوس نہیں ہے کارن اس کا سوچنا ہے کہ مر بھی جاؤں گا فانسی بھی ہو جائے گی تو کیا ہے مجھے جنت ملے گی جہاں ہوریں ملیں گی ہم لوگ جو لگاتار باتیں کر رہے ہیں اور دین کی مانسکتہ کو اجاگر کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اس میں کس خسم کی سڑان بھری ہوئی ہے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جہاں کچھ نہیں ہے وہاں بھی بڑا سمسا دکھائی دیتی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ہم اس کی مانسکتہ کو سمجھتے ہیں وہ سماج 24 گھنٹے اس مانسکتہ میں سے گھرا ہوا ہے کہ وہ جلد لوگ کے بیچ میں جی رہا ہے وہ کافر ہیں ان لوگوں کی ان لوگ کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے یہ دھرتی ان کے لیے نہیں بنی ہے دھرتی محمد اور محمد محمد ابن عبداللہ اور ان کی اپنی امت یعنی ان کو ماننے والا لوگوں کے لیے بنی ہے باقی لوگ جو یہاں پر ہیں وہ انہوں نے انادھکار قبضہ کر رکھا ہے ان لوگوں کو محمد کے راستے پر لانا ہے ورنہ ان کو قتل کر دینا ہے نہیں تو ان سے جزیہ لینا ہے اور یہ جو سندھر شوگا کافروں کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہر بار آپ نہیں جیت سکتے کافر بھی جیت جائیں گے محمد کے دو دار توڑ دیئے تھے گھونسا مار کے ایک لڑائی میں کافر مشرقین کے ساتھ لڑائی تھی ان کے ویر یدھا نے مارا گھونسا دو دار چھوٹ گئے گھونسند مار کے نا کا واجہ بجا دیا یہ بھی ہوتا ہے تو اس استطی میں مر جائیں گے تو آپ کو جنت ملے گی جہاں بہتر ہورے ہیں ہوروں کے ویبرانوں وہ اتنی بڑی ہیں کہ اس میں تو اگر کوئی سیکس کرنا تو فہدور کی بات ہے آدمی پورا گھج جائے گا یہاں کے ساتھ اس پرکار کے ایک سو چھتیس فٹ کی ہورے ہیں ایک سو چھتیس فٹ کی ہور کا مطلب نموائی نہیں بڑھنا ہے شریف کے پرتیک اویو کا بڑھنا ہے پھر بھی ان ساری باتوں کو در کنار کر کے وہ اس مانسکتہ سے گھرا ہوا ہے کہ وہ کفر اور ایمان کی لڑائی لڑ رہا ہے یعنی جن بیس لڑکیوں کے ساتھ اس کے سمبند بنیں جس لڑکی کے ساتھ اس نے ابھی یہ سب شدہ کو مارا ان کے پرتی اس کی مانسکتہ ہے کہ وہ کافروں کی لڑکیاں ہیں اور جو کافروں کی لڑکیاں ہیں ان کی مانسکتہ کیا ہے وہ ڈیٹنگ ایپس کے ذریعے سے فری سیکس کے لیے اپلپد ہیں یہ راشت جا کہاں رہا ہے سماج کا ہوگا کیا بہت چنتا جنک وشہ ہے یہ سماج کی وہ اسطریاں وہ بچیاں جو اپنے چھوٹے شہروں سے اپنے پرواروں سے کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں مہانگروں میں پہنچتی ہیں وہاں ان پر کسی پرکار کی ستھانی دواؤ کی ستھتی نہیں ہوتی چاچا دیکھ لیں گے بوہ دیکھ لیں گی تاؤ کو پتہ لگ جائے گا بھائی کو پتہ لگ جائے گا پتہ کو پتہ لگ جائے گا ماں کو جانکاری مل جائے گی اس کی کوئی سمجھاؤنہ نہیں ہے مدھے پردیش سے مدھے پردیش سے راجستان سے گجرات سے مہراج سے بیہار سے اتر پردیش سے جو لوگ انسی آر میں آگئے یعنی گھڑگاؤں نویڈا دلی پریدہ باد غازی آباد میں کام کر رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مکانوں کو کرائے پر لے کر رہتے ہیں ان پر اس پرکار کا دواب ہی نہیں ہے کہ ان کو کسی کو جانکاری مل جائے گی تو شریر میں جو ہارمونز اثر کر رہے ہیں ان ہارمونز کے تحت وہ ترنت اس پرکار کے کام کرنے لگتے ہیں یہ جو موبائل ہے اس میں اس طرح کے ایپ ہیں جن سے آپ لیزبینز گیز پری سیکس چاہنے والے ڈیٹنگ چاہنے والے لوگ اس سے آسانی سے مل سکتے ہیں لگاتار یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں مگر اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ایپ جو شدہ کو کسی لڑکے کے ساتھ بھیجتا ہے اور اس کے اپنے پروار سے اکسا کر الگ کرا دیتا ہے وہ کہتی ہے اپنے پروار سے الگ ہوتے سمجھے کہ میں پچیس ورش کیوں جیسا چاہے ننے لے سکتی ہوں وہ لڑکی دلس سماج سے آتی ہے چمپون جو ابھی اگر یہ آفتاب کی جگہ سورج ہوتا تو ایسے چھاتی پھاڑ پھاڑ کے پھپڑے پھاڑ پھاڑ کے رو رہے ہوتے چھاتی کوٹ رہے ہوتے سب کے پچھوارے میں مرچے لگ گئے ہوتی مگر سب شانت بیٹھیں کوئی کچھ نہیں بول رہا اس کے پولیگرافک ٹیسٹ کے اس کے نارکو ٹیسٹ کے ریزلٹ اخباروں میں چھپ نہیں ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی پریشاری نہیں ہے فانسی بھی ہوگی تو میں جنت جاؤں گا اس مارسکتہ کو ایکسپوز کرنے کی کوئی تیاری نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا شدھا گئی معاملہ ہے کل آپ کی بیٹی اس کی مار میں نہیں آئے گی آپ کی بہن اس مار میں نہیں آئے گی یہ بہت گمبیر وشہ ہے سماج کی دشاؤں کو بھرمت کرنے کے لیے یوٹیوب کے سوشل میٹیا کے پرسار نے بہت کچھ لاپ بھی دیا ہے راشت کو کہ ہم اپنی بات کہہ پا رہے ہیں سہجتہ سے کہہ پا رہے ہیں لوگوں تک پہنچ پا رہے ہیں پہلے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا مگر اس کا نقصان بھی ہے یہی پلیٹ فارم سوشل میڈیا اس پرکار کے میں مجھے دھیان پڑھتا ہے پہلے اور کوئی ڈھویا کرتا تھا وہ بھی لگ بگ اسی قسم کی چیز بن گئی تھی سیکس کے لوگوں کے بھوک کو شانت کرنے کے مادہم بن گیا تھا پھر فیس بک آیا فیس بک پر بھی اس قسم کی باتیں ہوئیں مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میرے پاس میسنجر میں کئی بار اوٹ پٹنگ میسیج آ جاتے ہیں لوگوں کی جو اچھا ہوتی ہے وہ ایسا ویسا ہی سب بھیج دیتے ہیں تو اس لیے اب تو پوری طرح سے کسی کی بھی فرنشپ ریکویس لینے سے پہلے پوری چھان پھٹا کر کے اس کی پوسٹ دیکھ کے اس کی اور اگر اس نے بلوک کیا ہوا ہے اپنا دیکھنے کا تو اس کو تو بلکو سوکار کرنا کہ وہ مطلب بھی نہیں تورانت ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بہت دوسری طرف جا رہی ہیں اس اس سوطنطر مانسکتہ کا پرنام یورپ بھوگ رہا ہے امریکہ بھوگ رہا ہے پروار نشت ہو گیا ہے پروار نشت ہونے کا مطلب پروار کی بڑی کائی تو راشت ہے راشت کیسے چل جائے گا بیسی کے کائی پتی پتنی ہیں پھر بچے بھائی بہن ماتا پتا چاچا چاچی تاؤ تائی موسی موسا ماما مامی نانا نانی دادا دادی یہ سب منتھ بنتے بنتے انہی کا وستار ہوتے ہوتے راشت بنتا ہے یہ سب بکھر گیا ہے انگل آنٹی کے علاوہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس کا کارن ہے بیقتیگت سوطنطرطہ کا اتنا ادھک آگرہ بیقتیگت سوطنطرطہ کی ایک سیما کے بعد وہ پروار کے لیے گھاتک ہوتی ہے وامپنٹھیوں نے بیقتیگت سوطنطرطہ پھر اسی لیے آگرہ بہت کیا ہے کہ پروار توڑنا ہے ان کو جو مانسکتہ چاہیے جس کے چلتے وہ سمپونڈ وشو میں اپنا پرسار کر پاتے ہیں دوند کی ستتے نرمان کرنا دوند آتمک بہت اگوال ہے نا مارک سوال مارک سوال تو دوند کریٹ کرنے پڑیں گے اس کو لگاتار کرنے کا پرنام پروار نشٹ ہونا ہے پروار نشٹ ہونے سے راشت نشٹ ہوتے ہیں راشت نشٹ ہونے سے ایسی وچارتھانہ ہیں جو انتراشتی ہیں وامپنٹ اسلام ان کو رستہ ملتا ہے جو پروار سے چھوٹے ہوئے لوگ ہیں وہ بہت سہجتہ سے دوسروں کو پلپد ہو جاتے ہیں ان کی سینک بن جاتے ہیں آفتاب کی سندر میں بلکل اس پشت ہے وہ ایک وچارتھارا کا سینک ہے جو دیکھتا ہے جو چاہتا ہے جو کر رہا ہے کہ جتنے بھی ہو سکیں کافروں کو دین کے غلبے میں لے آؤ ان کا درپیوک کرو یہ یوں ہی نہیں ہے کہ اس کی بیس گلفنٹ اس کے علاوہ تھی اور ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھی یہاں تو بہنیں نہیں چھوڑی جاتی ہیں آج پاس میں سب سارے رشدہی بن جاتے ہیں رشادیاں ہو جاتی ہیں میرے ایک میتر ہیں شیعہ وہ میرے گھر پر ابھی کچھ سال پہلے کھانے پر آئے تھے پتہ نہیں کیسے ایک ایمبیزڈر میں ساتھ جوڑے چودہ لوگ گھس کے آئے پتہ نہیں کیا کرا جب وہ نکلے باہر تو سنجھ میں آیا اور انہوں نے پرچے کر آئے یہ میرے چچا ذات بھائی ہیں اور یہ ان کی بیوی ہیں جو ان کی پھپو کی بیٹی ہیں یہ فلانے ہیں یہ میرے طہرے بھائی ہیں یہ ان کی بیوی ہیں جو ان کی خیلہ کی بیٹی ہیں تو میں نے جب وہ چار پانچ سے پرچ ہوگا تو میں نے کہا کوئی شریف آدمی ہوں یہ سارے بہن وہ ہیں ہسنے لگے ان کے لئے سمانے بات ہے اس کے باوجود آفتاب نے ایک بھی لڑکی اسلامی نہیں ڈھونی کیوں اس کا کارن یہی ہے کہ اسے کفر کو مٹانا ہے جب وہ کسی کافر لڑکی کا خطل کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ دین کے راستے پر ہے دین کا راستہ یعنی محمد کا راستہ کافروں کو دوست نہ بناو یہ ہے قرآن میں دسیوں آیتیں ہیں مشرقین واجب القتل ہیں شدہ واجب القتل تھی اس کے لئے اس نے وہ کام کیا اس مانسکتہ کو ایکسپوز کیے بنا بشو سرکشت ہوگا یہ ایک گمبیر پرشنہ ہے آپ سب کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے اور کیول آپ کو نہیں سمجھ میں آنا چاہیے آپ کے پروار میں کوئی لڑکی بڑی ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ تیرے چودہ کے بعد اس کے بدن میں چینجز آئیں گے اس کے ہرمونز ایکٹیو ہوں گے لڑکا بڑا ہو رہا تو اس کے اندر یہ مانسکتہ آئے گی اس کو ایجوکیٹ کرنا اس کو سمجھانا اس کی جانکاری میں وشے ڈالنا کچھ نہیں کر سکتے تو ویڈیو چلا کر ہم جیسے بہت ساری لوگ ہیں کسی کا بھی ویڈیو چلا کر اس کو بیٹھا کر سنوائیے آگرہ پور بک سنوائیے بیج ڈالیے جو کی دوسری طرف سے ناکھ پھنی پھیلائی جا رہی ہے ببول بوئی جا رہی ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کا راستہ سکھت ہو تو یہ ببول کاٹنے پڑیں گے ناکھ پھنی کاٹنے پڑیں گے تو پیروں میں کاٹے چھپیں گے اور اچھا ہے کہ اس کاٹوں کو ہم ہی نفتہ دیں ہماری آنے والی پیڑھی ان کا شکار نہ بنیں یہ بہت عوشہ کام ہے اس مانسکتہ کو سمجھنا اور یہ کوئی ایک نہیں ہے آخر کیا کاران ہے لکنو کا کیس کہ وہ لڑکی سے مسلمان بننے ہو کہتا اپنی گل فرنڈ سے نہیں بننا چاہتی وہ چوتھی منزل سے نیچے پھیک دیتا ہے یہ نام بدل کے کیوں ہی یہ سب کام کرنا ہے کیوں کہ انہیں معلوم ہیں کہ ان کے ناموں سے لوگ چونکیں گے ویسے ایسا ہے نہیں سیف علی خان کی سلمان خان کی شاروخ خان کی ان سب کی بیویاں کون ہیں ان کی گل فرنڈز کون ہیں آپ کی جانکاری بھی تو ہوگا چانپٹک کیجئے پرتیک ایمپورٹنٹ شانتی دودھ کی پتنی ہندو ملے گی آپ کو بی جے پی کی جو لیڈر ہے نا اسلامی لیڈر سب کی بیویاں ہندو ہیں کیوں چونکہ وہ جس محول سے آتے ہیں جس جگہ سے کھڑے ہوئے ہیں وہ تو گٹر کا محول ہے بج بج آتے ہوئے کیڑوں کا گندگی کا ہے وہاں سے آئے ہوئی لڑکی ان کے آدھنک جیون میں نہیں رچ بس سکتی اس لیے وہ اور دوسرے کوفر کو مٹانا ہے شرک کو مٹانا ہے ان کو وہاں سے نکالنا ہے وہ لگاتا رہے کام کر رہے ہیں ایک کا دکھا ایسا بھی ہوگا کہ جو دھرم بند ہوئے ہیں ہمارے ان کی پتنیاں بھی اسلامی ہوں گے ایک کا دکھا ایسا ہوگا بڑے پیمانے پر نہیں ہے مگر بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے لگاتار کرنے والا کام ہے یہ یہ کریں گے تو اس ثطی میں بدلا ہو آئے گا آفت آپ کو ایکسپوز کرنا آفت آپ کی مانسکتہ کو ایکسپوز کرنا اس سے اپنے پروار کو پرچت کرنا مطربند ہو بچوں کو پرچت کرنا انبارکہ رہے ہیں جائے ہندو راشتہ